گوروپنی سے بات کرتے ہوئے ازڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ زلادیکاری کے نردیش پر چلائے جا رہے ہیں موبائل اوپیڈی کا کافی اچھا ریسپانس دیکھنے کو ملا ہے ازڈی ایم صدر نے بتایا کہ اب تک لگ بھاگ سترہ شیبر لگا جا چکے ہیں جس میں سوازت سے ویداؤں کے ساتھ پرواسی شرمیکوں کو روزگار نیراشن کارڈ کے ساتھ راجہ سمواملوں کا موقع پر ہی نستاران کر دیا جا رہا ہے اس کے کارل لوگوں کو تحصیل یا تھانوں کے چکر نہیں لگانے پڑا رہے ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے ازڈی ایم صدر آئی ای ایس گورو سنگھ سوگروال نے کہا ہم نے ابھی تک لگ بھاگ سولے گاؤں میں موبائل اوپیڈی کی نام موبائل اوپیڈی لگا کر وہاں پر سبھی جتنے بھی پرواسی آئے ہیں اور سبھی گرانوینوں کا ہم نے ہیل چیک اپ کرایا جسے کو جو بھی پروبلم ہیں وہاں پر موبائل اوپیڈی میں اپنا چیک کرا سکتے ہیں اور آوشک دبائیں بھی ان کو اپلپد کرائی جا رہی ہیں موبائل اوپیڈی کا عددش ہے یہ ہے کہ سی اے سی پی اے سی پہ جو اوپیڈی میں ان آوشک تبھی بھیڑی خرطی ہوتی ہے وہ نہ ہو ہم گاؤں گاؤں جا کر وہاں کے سمجھ لوگوں کو جو بھی پریشانی ہے اس کو گاؤں میں جا کے ندان کریں اور آوشک جو دبائیں ہیں وہ اپلپد کرائیں جس کے ساتھ ساتھ جب ہم کیمپ لگاتے ہیں تو اس میں ہم راجسوے کی ٹیم کو ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں جس میں جتنے بھی ماملے ہیں چاہے وہ آج جاتے پرمان پتر کے ہوں چاہے وہ پہمائش کے ہوں چاہے وہ کوئی بھی بیواد ہو کسی بھی طریقے کی بیواد چونکہ ہم دیکھتے ہیں راجسو کی بیواد بھی آ رہے ہیں جوکہ جیسے جیسے لوگ پرواسی آ رہے ہیں گاؤں میں تو اس گاؤں کو پورے راجسو بیوادوں کے نپٹان نہیں ترنت کرتے ہیں موقع پر تاکہ وہاں سے اس گاؤں سے کوئی بھی بیواد تحصیل میں نہ آیا اور سارا بیوادوں کا سمادھان ہو جائے تو ابھی تک لگ بک پندر سولے گاؤں میں ہم یہ کیمپ لگا چکے ہیں اور راجسو کے سمکون بیوادوں کا سمادھان ہم کر چکے ہیں راجسو کے ساتھ سپلائی بیواد جہاں کی راشنکار جو ہیں نئے راشنکار بننے ہیں کسی کا یونٹ کٹنا ہے اس کے سمادھان کے لئے بھی ہم پورتی بیواد کے پورتی ندکشک کو وہاں لے کے جاتے ہیں پورتی بیواد والے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ان سبھی راشنکار کے ترٹیوں کو صحیح کرائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شرم بیواد کے لوگوں کے دوارہ جتنی بھی راجسو شرمکون کا پنجیگرن کرائے جاتا ہے اور ویکاس بیواد کے ساتھ جو بھی نرے گا کے تحت جو روزگار دیا جانا ہے نرے گا کے تحت جو کارے کیے جانے ہیں چکروڑ چکمار سبھی چکماروں کی پیمائش کرا کے چکمار کے روپ میں وکثت کرنے کے لئے کارے کیے جاتے ہیں تو ان سبھی کیمپوں کا عدیش یہ ہے کہ سمست پرکار کے جتنے بھی گاؤں میں جتنے بھی ناغریک سیوائیں ہیں جتنے بھی وکاس انہوں کی سیوائیں ہیں اور جتنے بھی لابارتی پرک یو جنہیں ہیں شارسن کی ان سبھی کا لاب گاؤں تک پہنچے اور ان کو انعوشف طور پر بلوگ یا تحصیل کے چکر نہ کٹنے پڑے ہیں اسی کے سندھر میں ہم نے دی ایم سر کے نیلدیکشن میں ہم کارے کر رہے ہیں اب تک سولہ سترے گاؤں ہو چکے ہیں ہمارا تحصیل کے سارے گاؤں کو اسی طریقے سے سندھر کرتے ہیں بڑی بڑی سفلتہ ملی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے پہلے جیسے ایک میں آپ کو دانر دیتا چرگاؤں کا کرما کا کافی شکایت ہے ہمارے پاس آرہی تھی روز اپلیکشن آرہے تھے جب سے کرما میں ہم نے ایک کیمپ لگایا ہے وہاں کے بیڈیو اس ساتھ ہمیں کیمپ لگایا ہے کوئی بھی شکایت نہیں آئی ہے ابھی تک پچھلے آنے پر تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اناوشک طور پر ایک تو بھیڑ تحصیل میں نہیں آئے گی لوگوں کا مومنٹ کم ہوگا اور جب گاؤں میں ہی سارے سمادھان ہو جائیں گے تو راجس و ویواد جو کی law and law situation create کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم سکری روپ سے اس پر کابو کر پائیں گے اور سب ہی ویوادوں کا سمادھان ہم کر پائیں گے اور جتنی بھی لعبارتی پرک یوجنا ہے ان سب کو ہم دو سٹیپ کے مادیم سے دے پائیں گے جیسے راشن کٹ کا وطرن کرنا تھا یا چاہے ہزار روپے کے لیے جو سائتہ اپلکت کرائی جا رہی ہے شاخصن کے دوارہ ان سب کا وطرن کرنا تھا ان گاؤں میں ہم نے سنترپت کر دیا ان گاؤں کو تو گاؤں میں بھی اچھا لگتا ہے ان لوگوں پہ بھی اچھا لگتا ہے کہ سب گاؤں میں ہر چیز ہم کو سوبیدان دی جا رہی ہے ہر طریقے کے سمادھان ہر طریقے کے ادھیکاری یہاں پہنچ رہے ہیں تو گاؤں والے بھی کافی سپورٹ کر رہے ہیں اور دیرے دیرے اس کیم کے مادیم سے کافی پرگتی ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ پورے تحصیل میں جتنے بھی گاؤں میں ہم کور کر لیں گے اور جتنے بھی بیواد ہیں جتنے بھی برنگ ایشیو سے سب کو ہم سمادھان کر لیں گے جتنے بھی آپ کے جو ہم کیمپ لگاتے ہیں تو راجت سو کی بیواد چاہے وہ پہمائش کو لے کے ہو چاہے وہ چکمار کو لے کے ہو چاہے وہ نالی خرنجا کو لے ہو جتنے بھی راجت سو بیواد سے سمجھ جتنے بھی بیواد ہیں ان سب کا سمادھان ہم محقرار ہیں تو جو بیسیکلی جو شکایتیں ہم آتی تھیں جن شکایت کے مادیام سے چاہے آئی جیئرس کے مادیام سے چاہے تھانا دیوز اور تحصیل دیوز کے مادیام سے یہ سب ہی سارے مادیام ہو دیتے جن شکایت کو ترابط کرنے کے تو ان شکایتوں کو وہیں موقع پہ ہی لے کر ان کا نسطان کر آ رہے ہیں تو اس سے ایک پائدہ کیا ہوگا کہ تھانا دیوز تحصیل دیوز اور جتنے بھی جتنے بھی آئی جیئرس وغیرہ ہیں ان سب ہی شکایتوں کو نسطان مہین پہ ہو جا رہا ہے کیمپ کے مادیام سے تو لوگ کو پتا بھی یہ کیمپ لگ رہا ہے تو جتنے بھی بیواز ہیں اس کیمپ میں لے کے آتے ہیں اور توراں دن کا سمادان ہو جاتا ہے